اسلام علیکم ویوورز تو کیسے ہیں آپ امیل کرتا ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے شکر سے میں بھی ٹھیک ہوں ویوورز آپ کے خطب میں حاضر ہیں ایک نئی ٹیبلٹ کے ساتھ آج ہم بات کریں گے ڈینزن ڈی ایس ٹیبلٹ کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا ڈینزن ڈی ایس ٹیبلٹ کی ان مسائل میں استعمال ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہے اور اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے ایک بار پھر سے نئے آنے والے ناظرین سے ریکویسٹ ہے جو ناظرین مصطفیٰ فارمیسی پر نیو ہیں وہ ہماری چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکان کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ان تک بروقت پہنچ سکے ویوورز ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ کوئی انفرمیشن آف سے مسنو ہو ویوورز تو بات کرتے ہیں ڈینسن ڈی ایس ٹیبلٹ کے بارے میں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں اس کی کمپوزیشن میں کیا شامل ہے اس کی کمپوزیشن میں شامل ہے سیریشیو پیپٹی ڈائز یہ 5 ایم جی 10 ایم جی 15 ایم جی 20 ایم جی کی کپیسٹی میں مارکٹ میں اویلیبل ہے ویوورز ہم اس کی کمپوزیشن تو جان چکے اب ہم بات کرتے ہیں ڈینسن ڈی ایس ٹیپسول ہم کن مسائل میں استعمال کر سکتے ہیں ان کا استعمال کن 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 کنڈیشن میں کر سکتے ہیں ڈینسن ٹیبلٹ سویجن کے لئے بہت مؤثر ہے جسم میں کسی بھی جگہ پر سویجن ہے یا سویلنگ ہوئی ہوئی ہے تو آپ اس ٹیبلٹ کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کو بہتر نتاج ریکھنے کو ملیں گے اگر جسم کے کسی بھی حیثے پر سرخ تاغ ہوں یا سرخ تاغ رونما ہو رہے ہوں تو آپ اس مرسج کارہ حاصل کرنے کے لئے بھی ڈینسن ڈی ایس ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی کسی زکھام پر سویجن ہے یا سویلنگ ہوئی ہوئی ہے یا آپ کے آپریشن کے ٹانکوں والی جگہ پر سویلنگ ہے آپ درد محسوس کر رہے ہیں یا آپ سویلنگ محسوس کر رہے ہیں تاب بھی آپ ڈینسن ڈی ایس ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اگر جسم کے کسی بھی جگہ پر سولی ہو یا دانے ہو یا گرمی کے دانے روح نما ہو رہے ہوں تو آپ اس ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کو بہتر نتاج دیکھنے کو ملیں گے دمہ یعنی سانس کے بیمارے کیلئے بھی یہ مفید ہے جن لوگوں کو سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے تو ان کیلئے بھی یہ ٹیبلٹ مفید ہے جن لوگوں کے گلے میں خراش ہے یا گلے میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا انفیکشن ہے تو وہ تب بھی آپ یہ ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں تینسن ڈی ایس جو ٹیبلٹ ہے یہ گلے میں کسی بھی قسم کے انفیکشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے آپ بھی کر سکتے ہیں جوڑوں میں سوجن کے لیے بھی مفید ہے یعنی کہ اگر آپ کے جوڑوں میں سویلنگ ہو رہی ہے یا آپ سویلنگ محسوس کر رہے ہیں تب بھی آپ دینسن ڈی ایس ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں ہڈیوں میں فریکچر کے لیے مفید ہے اگر آپ کی ہڈیاں فریکچر ہوئی ہیں تب بھی آپ دینسن ڈی ایس ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں دینسن ڈی ایس ٹیبلٹ کے ہم استعمالہ تو جان چکے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں دینسن ڈی ایس ٹیبلٹ کے نقصانت کیا ہو سکتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں آپ کے ریشیز بن سکتے ہیں آپ کو اولڈیا سکتی ہے آپ کو دست لگ سکتے ہیں آپ کو مطلی لگ سکتی ہے آپ کو بدحضمی ہو سکتی ہے آپ کی بھوک میں کمی باقیہ ہو سکتی ہے یہ اس کے کامن سے سائیڈ افیکٹ ہیں اگر آپ ان میں سے کوئی بھی سائیڈ افیکٹ محسوس کرتے ہیں تو آپ اس ٹیبلٹ کا استعمال فوری طور پر بند کر دیں اب ہم جانتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو اس ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کر سکتے حاملہ خواتین اور دودھ پلاتی مائیں اس ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کر سکتی جگر کے مریض اس ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کر سکتے گردوں کے مریض اس ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کر سکتے وغیرہ شامل ہیں پیورز یہ تھے ٹائنزن ڈیس ٹیبلٹ کے استعمالات اس کے نقصانات اور وہ کون سے لوگ ہیں جو اس ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کر سکتے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میڈیسن تمام ڈکٹر حضرات کی ہدایت کا مطابق استعمال کریں ایک پر پھر سے نئے آنے والے ناظرین سے ریکویسٹ ہے جو ناظرین مصطفیٰ فارمیسی پر نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ساتھ لگے پہلے آئیکان کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن ان تک بروقت پہنچ سکے ویو وائرز ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ